یونیفارم سویل کورٹ کے بارے میں پسماندہ سماج کی کیا رائے ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں دیکھیں جہاں تک سماج کی بات ہے تو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ سماج چونکہ اشراف کا گلام ہے انسلیب ہے تو وہ وہی بات کرتا ہوں میں ہوں ملاتا ہے سی آر کی طرح سے لیکن اس کے اندر کانسس ڈیولپ ہو رہا ہے پسماندہ آندولن کے جو کارے کرتا ہے اس بات کو ہم لے جا رہے ہیں لیکن اس کی گتی بہت کم ہے اس طرح سے آورنیس نہیں ابھی آپ سماج میں بھی جا کے دیکھیں گے تو جو اشراف کہہ رہا ہے جو مسلم پرسنل لابورٹ کہے گا پسماندہ اسی میں ہوں میں ہوں ملائے گا آورنیس اس طرح سے نہیں جس جن پسماندہ کو پتا چلے گی اس کی جڑے کہاں ہیں اس کا سبیتہ سبکریتی کیا ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے صرف ڈر سے اسے قبول کرتا ہے وہ دوسری تیسری بیوہ نہیں قبول کرتا ہے وہ دکھتری والا سسٹم ہم نے بتا ہے وہ نہیں قبول کرتا ہے بیدوہ ہو جاتی ہے تو اس کو دوسرا بیوہ جو بھی اس طرح کی بات ہے لیکن وہ اس کو اردو نہیں بولتا ہے اپنی ماں سے تمیل میں تیلگو میں بنگالی میں بولتا ہے لیکن بولتا ہے کہ اردو میری بھاہ شاید یہ ایک سسٹم ہے دیکھیں اس میں نصیف پسماندہ کو پسماندہ انہوں سے جڑے لوگوں کو بلکہ بھارتی جنمانس کو بھی ایک ساتھ اس بھی مرش کو لے کے چلنا پڑے گا میں کہتا ہوں کہ پہلے اس پہ ہم چرچہ شروع کرتیں گے تو بات ہوگی اب آتے ہیں پرسنل لا پہ ہم پرسنل لا پہ سیدھا سا آندولن کی طرف سے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے ریفارم کے حق میں ہیں اور جب ہمارا کلچر الگ ہے تو ہم اشراف کا کلچر کیوں مانے اور اس بات کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے منج سے بھی اور میڈیا اس کو لے کے اس کو چرچے ملائے کی جب کلچر الگ ہے سب کچھ الگ ہے اور پسماندہ بورڈ جو آل انڈیا پسماندہ بورڈ میٹنگ کرتا تو اس میں پسماندہ پرتنیدیوں کو بھی بلائے جائے اور میں کہتا ہوں کہ جیس دن پرتنیدت ملا تو یہ اس دن مسلم پرسنل لا پورڈ کے منچ سے یہ اشراف واد یا عربی ترکی کلچر یہ ایرانی کلچر چلا ہی نہیں پائیں گے جو کہ وہاں پہ جو رہے گا وہ کہے گا کہ نہیں نہیں بھی یہ ہمیں پسند تو بھاگیداری بھی اگر ہو جائے ڈھنگ سے نا تو یہ جو مسلم پرسنل لا پرسنل لا چلا رہے ہیں یہ ایسی ختم ہو جائے گا اس کی ہوا نکل جائے گی جی اویرنس بہت ضروری ہے سنجے صاحب میں اس میں ایک چیز اور جی مجھے یہ لگتا ہے ہاں سوابت ہے اس کا آپ کہیں ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا کہ یہ جو خاص طور سے جو یہاں پر جو آپ کے تقلید کا سسٹم ہے جی کہ عقل کا استعمال جو ہے وہ آپ کے غیر واضح کر رکھا ہے آپ کے اوپر تو یہ تو آپ کا ایک فقوحات کا صدھانت ہے فقہ کا یہ تو حدیث میں بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر شریعت کو مان لیں تو شریعت تو کیا ہے قرآن حدیث اور صیرت تو ان تینوں میں بھی ایسا نہیں ہے یہ آپ کے ہنفی فقہ کا صدھانت ہے یہ ہنفی شفی اور مالکی تین فقہ کا یہ صدھانت ہے تقلید والا جس میں دادا گری چلتی ہے عالم کی عالم علماء کی جو دادا گری چلتی ہے کہ صرف انہی لوگوں کے پاس عقل کا اختیار ہے باقی کے پاس عقل کا اختیار نہیں ہے تو یہ بھی بات کہتے ہیں کہ قرآن حدیث سارے ہیں یہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جو ہے قرآن حدیث سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں یعنی سارے سمجھنے کا ٹھیکہ ان کے پاس ہے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں ہم فیجکس کمیسٹی میرے پتا جی لائف سائنس کے ٹیچر تھے انہوں نے لائف سائنس سمجھ لیا ان کو حدیثیں نہیں سمجھ میں آئے گی تو یہ دعویٰ جو ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں قرآن آپ سمجھ لیں گے واہ 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 قرآن خالے اشرف علی تھانوی سمجھیں گے دیکھیں وہ جب ریفارم کرتے ہیں ایک میں اداران دوں ان کا نام شکل ہے بھئی آپ سوچیے تو دیکھیں ان کا میں اداران دے دوں کہیں پہ کوئی فتوہ تھا پورانا شریعت تھی کہ جو ہے اگر کسی کا ہزبنڈ گم ہو گیا ہے تو وہ 99 سال تک انتظار کرے اشرف علی تھانوی نے اس کو ریفارم کیا کہ نہیں چار سال تک آپ نے گڑیا والا قصہ سنا ہوگا گڑیا کا ایک بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا کہ اس کا ہزبنڈ واپس آ جاتا ہے یہ میں سمجھ ہوں ساتھ سال پہلے کی بات ہے یہ ریفارم کریں تو ٹھیک ہے صاحب یعنی آج کل ٹیوٹر پہ ایک وہ اس پہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو چل لیتی کہ تمہارا کتہ ٹومی ہمارا کتہ کتہ تمہارا یہ بات ہے یہ ریفارم کریں تو ٹھیک ہے پاسماندہ آواز اٹھا دے تو صاحب ہم کافی رو گئے مطلب یہ کریں تو ٹھیک ہے یہ اپنے حساب سے بنائیں تو ٹھیک ہے لیکن ہم دیسی دیسج مسلمان کہیں کہ نہیں ہم اس پہ چرچہ چاہتے ہیں اس کا پریوردھن چاہتے ہیں اس میں ریفارم چاہتے ہیں اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم بھکتب ہو گئی نہیں صاحب ہمارے لئے مسلم پسن اللہ پورٹ کا دروازہ بند ہے دروازے کے باہر ہم کو دھوپ میں بیٹھایا گیا کہ جب پولیس آئے گی تو لاتی کھانے کے لئے تم رہنا اندر بیٹھ کے پرشاہتن کے ساتھ چائے پی کے یہ مسئلے کو حل کریں گے چار لوگ شیروانی پیٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں جے تو تقلید والی جو بات ہے پاسماندہ آنڈالوں تو اس کا بیروت کیا آپ نے جو پہلی ٹاک کرائی تھی تقلید پہ کہ تقلید تو گلام بنانے کا ایک ٹول ہے جو آپ کہتے ہیں اس پہ ہم ہندیت پرسنٹ آپ سے متفق ہیں اسی لئے ہمارے بسرود علم فلائی کو بھی لوگ کہتے کہ غیر مقلید ہیں اور جو بھی ان کی رائے سے آپ اعتراض کر دیجئے تو آپ غیر مقلید ہو جائیں گے کچھ دن کے بعد یہودی ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ کافر ہو جاتے ہیں یہ طرح طرح کے فتوے ہیں ان کے پاس کافروں کی طرح ہم نے ایک اسٹینڈ لیا تھا ٹیوٹر پہ میں نے ٹیوٹ کیا تھا کچھ دن پہلے میں ساتھار سال ہو گئے پاسماندہ عدلوں کے شش نیتاؤں نے ایک ایک تیہ کیا تھا کہ ہم کسی بھی اشراف عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے مجھ تک جب بات آئی تو میں نے اس کو فالو کیا اور حاسم پاسماندہ صاحب اپنے نام کے آگے پاسماندہ رکھا ہے وقار صاحب نے یہ دو لوگوں نے کہا کہ وہ لوگوں نے ایک دم لانے پڑھتے ہی نہیں ہیں میں نے بھی اس کو اٹاپٹ کیا میں ایک جگہ لکھین پور کھیری میں نماز پڑھنے گئے مسجد میں تو وہ تھے جو آپ کے شہر کی تو ہم نے دیکھا کہ صاحب چلے آ رہے ہیں اشراف صاحب میں دیرے سے مسجد سے باہر نکل گیا ہم میں بعد میں جا کے نماز پڑھیں ہم نہیں پڑھتے ان کے پیچھے نماز ایسے لوگ جو ہمیں رجیل سمجھے کمین سمجھے ہمارے لئے پتوے الٹے سی دے ان کے پیچھے اسلامی کے تبارت ہم نماز پڑھنا ہم صحیح نہیں سمجھتے ہیں ایسے لوگ کے پیچھے جیس کے دل میں کینہ ہے کسی انسان کو چھوٹا سمجھتے ہیں برت کے ادھار پر نسل کے ادھار پر جی تو اس کی بھی بڑی آلوچنا اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تم ٹیوٹ کے میں لوگوں نہ کیا تھا کہ ہیٹ اس پیچھ میں وہ بھی گیا ہے وہ بھی ٹیوٹ گیا ہے کہ پھر تم محمد محمد کو کیوں مان رہے ہو وہ بھی تو بیدیسی ہیں بتائیے صاحب مطلب یہ یہ ان کے باپ کے گھر کے محمد ہیں کہ مطلب یہ جب کہیں گے تو ہم محمد کو مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہیں گے تو ہم نہیں مانیں گے مطلب یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کسے مانیں گے کسے نہیں مانیں گے ہمارے بھارتی جنمانس نے بھارتی سمجھدان سے پہلے بھارتی جنمانس نے ہمیں کیا ہے کہ ہم جس جس پوجا پدتی اور جس آپ دیکھیں ہندو لوگوں میں بھی دیکھیں کوئی کرشن کا بھاکت ہوتا ہے کوئی جو ہے رام کا بھاکت ہوتا ہے کوئی ہنمان کا بھاکت ہوتا ہے کوئی مارا ماری ہوتی ہے کیا تو بھارتی جنمانس اس چیز کو لے کے بہت ہی زیادہ صحیح سر ہیں اس کو تکلیف نہیں ہے ترمیدھان کو تکلیف نہیں تکلیف ان کو ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مان رہے ہیں یا ہم کو چیلنج کر رہے ہیں کہ چھوڑ دو میں نے یہ جو کہیں گے ہم کریں گے ہمارے کوئی اپنی صدبودی نہیں ہے تو اس طرح کے یہ صرف نیرے ٹیو کو بھہکانے کا اور پس ماندہ اندولن کو دکھ بھرمید کرنے کے لئے اس طرح کی بات کی جاری کہ ہم غیر مسلم ہیں اور غیر مسلموں کی طرح بیائیب کرتے ہیں ہندو آنا ہے اور کافی رہی ہے مطلب ہماری جو وہ کریڈٹ ہے ڈسکریڈٹ کرتے ہیں دھار میں ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری اس آندولن کو اس آواز کو دبائی جاتا ہے جی میں درشکوں سے انروت کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جو بھی پریشن ہیں وہ پوچھنا آرم کر دے کیونکہ اب میں بس ایک پریشن اور لینے کے بعد پھر درشکوں کے پریشن اتھر پر آؤں گا تو میں اس میں ایک اور کئی بار میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کا جو یہ پسماندہ بورڈ ہے وہ زیادہ تر پسماندہوں کو ان عالم کے چنگلوں سے مقت کیوں نہیں کرا پا رہا ہے یہ جو غلامی کی جو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں ان کو توڑنے کے لیے کیا آوشک ہے کیا اس کے لیے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ علم کی کمی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ علم کی کمی اس میں آڑے آ سکتی ہے کیونکہ زنجیر تو کوئی جانور بھی ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتا جب تک کہ اس زنجیر کو یہ نہیں سمجھ لے لگے کہ یہ زنجیر نہیں ہے کوئی پھول ہے یا مالا ہے ہمارے لیے دیکھیں اس میں جو ہے اشراف کے جو ایک نیتی ہے دھرم اور دھارمی کے اقتعا کی نیتی وہ بہت کام کرتی ہے لوگ یہ سمجھا لے جاتے ہیں ہمارے لوگوں کو کہ ابھی اس بات کو چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی بہت خراب ماحول ہے ہم آپ کی ساری بات مانتے ہیں سب صحیح یہ ہونا چاہیے آپ ٹھیک کہہ رہے آپ کو جگہ ہونی چاہیے ساری بات ہے لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے ابھی ماحول خراب ہے اس میں کچھ لوگ آ جاتے تھے کہ ہمارے جو علماء ہے پسماندہ علماء مسرود علم فلائی جاکٹر عبدالعقاسمی صاحب اور بھی کچھ لوگ جن سے ہم بات کرتے ہیں بیچ میں ہم لوگوں نے تین چار ساہ پہلے سوچا تھا کہ اس کو ہم لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ایک پسماندہ پرسنلہ بورڈ ہم لوگ ہو جاتا ہے شیعہ پرسنلہ بورڈ ہے مہلہ پرسنلہ بورڈ ہے لیکن اس میں ہمارے کچھ علماء نے کہا کہ نہیں ابھی جو ہے پڑا سا وقت نہیں ہے ابھی اس طرح سے پبلک تیار نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو رول بیک کر لیا لیکن ہمارا ارادہ ہے اور اس پہ پھر یہ ہوا کہ نہیں اسی مسلم پرسنلہ بورڈ کے اندر ہم لوگ بھاگے داری مانگی جائے اور اس کے لیے ہمارے آدم پیش کیے جائے یہ وقت آئے گا اور تھوڑا سا سماج کو ہم لوگ پہلے تیار کر رہے ہیں کہ سماج تیار ہوگا تو خود ہی اس طرح کی چیزیں رکاوٹ دور ہو جائے